اپنی جوانی اور شباب پر متقبر نہ ہوا کرے کہ کہیں وہ بیمار بنا کر زندگی گھر کے لیے بسکر علالت کے سکرد نہ کر دے کوئی اپنی تونگری اور دانت میں تکبر نہ کیا کرے کہ کہیں وہ تونگر سے دردر کا گدہ گھر نہ بنا دے قرآن کہتا ہے مالک الملک تُعطی الملک من تشاہ وتنظیر ملک من من تشاہ وتعز من تشاہ وتزیر من تشاہ بیدک الخیر انکا علا کل شئیر قدیر وہی ہے مختار کل جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے جسے چاہتا ہے پیوند زمین کرتا ہے اور پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجی ترنگ اور فوجی مفتی میں یہ سلوگن بلند کیا ہمیں ستانے والوں تیار ہو جاؤ آج ستائے جاؤ بے کل تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی ہماری گرد میں ہوا کرتی تھی آج محمد کے رضاکار آگے ہیں دس ہزار ہمار آج ہماری تلوار ہوگی اور تمہاری گرد میں ہوں گی ہوا کے لہرونے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جذباتی ماتو بارگاہ رحمت تک پہچایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید کو اپنے پاس بلایا فرمایا سعید تم کیا کہہ رہے ہو عرض کیا اللہ کے رسول نئے اسلام کے دشمنوں کی حاصلہ شکنی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں اليوم یوم الملہمہ آج تصادوں کا دن ہے آج تکر کا دن ہے آج انتقام اور بدلے کا دن ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رحمت کے موٹی طے رائے حضیب چبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید تم انتقام کا نعرہ بلم کرتے میری رحمت کو تقریف ہوتی ہے نعرہ تقریف میرے ضمیر کو چوٹ لگتی ہے تمہیں یہ نعرہ بلم کرنے کی اجازت نہیں حضور نے تعدیبا وہ پرچم لے کر ایک اور رضاکار کے حوالے کر دیا صحابہ کراب نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں تو ان سن دلوں کا وہ ماضی آ دیں کہ جب انہوں نے بلال کو گرم ریت پر لٹا دیا جب ان آدم خورو نے سمیہ کو مکہ کے چوراہے پہ دو لخت کر دیا ہمیں تو ان آدم خورو کی وہ زیادتیاں ہی آ دیں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی آ دیں میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ شہر مجھے جانتا ہے میں اس کے درو دیوار سے بانوس ہوں یہ وہی گلی آئیں جن نے میرے لئے کاٹو بچھائے جاتے تھے یہ وہی شہر ہے جس کے نوجوان میری ہوتنگ کے لئے جلوس نکالا کرتے تھے یہ وہی باشنگے ہیں جو انہیں مجھ پہ سنگ باری کر کے مجھے لولوہان کر دیا کرتے تھے یہ وہی مکان ہیں جن کی چھتوں پر آورتیں پورا کرکٹ لے کے میری انتظار کیا کرتی تھے لیکن تم جانتے نہیں کہ میں یہ سارے ظلم سہنے کا عادی ہوں یہ ستانے کے عادی ہیں ہم معاف کرنے کے عادی ہیں ان کے دامن پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں ہمارا ظرف افو درگزر سے معمور شاید تمہیں وہ یاد نہیں کہ یہ ساری چوتے سوکر میں بیت اللہ میں پہتا جبکہ میرے جسم سے خون بہ رہا ہوتا جبکہ میرے پاؤں میں کاٹے چُبے ہوئے ہوتے جبکہ میرے جذبات ان کے سنگین ناروں سے زخمی ہوتے میں بیت اللہ میں جا کے چاہتا کرتا تو تمہیں کچھ یاد ہے کہ نہیں بیت اللہ میں جا کے عبداللہ کا یقین اللہ کے حضور ارض کرتا میرے معبود اپنے معبود کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے تُنہیں دیکھا کہ ستایا گیا ہوں تُنہیں دیکھا کہ سنگ باری کی گئی ہے مجھ پر تُنہیں دیکھا کہ میرے جسم سے لہو ٹپک رہا ہے تُنہیں دیکھا کہ مجھ پہ پورا پھرکا جا رہا ہے تُنہیں دیکھا کہ میری کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہے سوشل بائی کارٹ کیا جا رہا ہے لیکن میرے معبود میں تیرے در پہ اس لیے نہیں آیا کہ اپنے ستانے والوں کی حلاکت و بربادی کی دعا کروں میں تو تیرے در پہ اس لیے آیا ہوں کہ زندگی کے کسی مرحلوں پر اگر ان کے مظالم اور ان کے ستم ہائے مسلسل کی وجہ سے یہ تجھ سے دعا کروں کہ خدا بندہ انہیں تباہ کر دے انہیں حلاک کر دے تو تجھے اس گھر کی عظمت اور میری محبت کا واسطہ کہ میری وہ حلاکت والی دعا کبھی قبول نہ کرنا اگر میں کہوں بھی تو انہیں حلاک نہ کرنا وہ ہاتھ کے دوستوں عزیز نوجوانوں جنگ میں بڑے بڑے لوگوں کا استعال کابو میں نہیں آتا بڑے بڑے لوگ اپنی عظمت فراموز کر بیٹھتے ہیں لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدال و توازن کا اندازہ کیجئے کہ میدان جنگ میں ایک کافر کی تلوار حضور پہ اٹھی اللہ نے اپنے معبود کی فائضت فرمائی اس کا وار خطا دیا اب رحمت عالم کی تلوار اٹھی وہ کافر شنشیر رسالت کی زد میں تھا اگلے لمحے وہ تلوار کافر کا سر کلم کر سکتی تھی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار کو روک لیا اپنے پیچھے کھرے ہوئے اپنی مراد و مدعا فاروق عاظم کو اپنی تلوار دیتے ہوئے فرمایا عمر تم اس سے نمٹو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نوحر کرتے ہیں اللہ کے محبوب میں تو اس سے نمٹ لوں گا لیکن آج میں چاہتا تھا کہ میں نبی کی تلوار کے جوہر نبی کے ہاتھوں سے دیکھوں آج میں انتجار کر رہا تھا کہ آپ کی تلوار سے کوئی کافر کٹ کے گرے ترپے اور اس کی طرف دیکھ کر میں اپنے ججبہ حریت کو جلا بخش ہوں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم عشق بار ہو گئے فرمایا عمر تم جانتے نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دنیا میں سب سے بڑا بدنسید ہوتا ہے جو کسی نبی کو شہید کرے وہ بھی دائمی جہنمی جو کسی پیغمبر کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ بھی دائمی جہنمی تو میرے عمر میں انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہوں جہنم میں بھکیلنے تو نہیں آیا میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی ایسا بدنسیب ہو کہ اس کے ہاتھوں سے میں مارا جاؤں نہ کوئی ایسا بدنسیب ہو کہ وہ میرے ہاتھوں سے مارا جائے اور باب علم دانس حد نہیں ہو گئی حد نہیں ہو گئی شفقت و رحمت کی کہ پوری تئیس سالہ عسکری زندگی میں کوئی ایک انسان بھی براہ راست رسول اللہ کی تلوار سے نہیں مارا مارا کوئی ایک بھی انسان میرے آقا نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا یہ نعرہ بلند کرنے کی اجازت نہیں آج میں ان کے لئے وہی جذبات لائے ہوں جو میرے بھائی کے حضرت یوسف کے جذبات کے کوئے میں ڈالنے والے مہربانوں کے لئے آج میں بھی ان کے لئے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا لا تصریب آلیکم اليوم آج تمہیں تمہارے ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کیا جائے دا تو تم بھی جاؤ مکہ کی گریوں میں جا کے مکہ کے ہر دروازے پہ جا کے میرا پیغام پہچاؤ اليوم یوم المرحامہ آج بدلے اور انتقام کا دن نہیں آج عبداللہ کا یقین تمہیں معاف کرنے کے لئے آیا ہے آج آمنہ کا لال تمہیں دامن رحمت میں چھپانے کے لئے آیا ہے درتے کیوں تم نے اپنے دروازے بند کر لئے ہیں شہر چھوڑ رہے ہو تمہارے جسم پر لرزہ تاری ہے ذرا بہر آ کے دیکھو آج مکہ میں فاتح بن کے آنے والا کوئی مادہ پرست شہنشاہ نہیں آج فاتح بن کے آنے والا محبوبِ قبریہ ہے وہ انتقام کے جذبات نہیں لائیا اپوہ درگزر کے جذبات لائیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا جا کے بچوں سے کہہ دو درنے کی ضرورت نہیں محمد عربی تمہیں یتیم بنانے نہیں آیا جا کے بیٹیوں سے کہہ دو میری بیٹیوں درو نہیں تمہاری آب روح پہ کوئی شبخون نہیں مارے گا جا کے ماں اسے کہہ دو تمہاری مانتا نہیں نوٹی جائے گی جا کے بہنوں سے کہہ دو تمہارے سروں سے دبٹے نہیں اتارے جائیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دختر انسانیت کے سر سے دوٹے اتارنے نہیں آیا اترتے ہوئے دوٹوں کو سبھالنے کے لئے آیا ہے کیوں کو ہاتھ کے روشن ضمیروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے دختر انسانی کے سر سے دوٹے اتارے ہیں کہ اترتے ہوئے دوٹوں کو سبھالا ہے اور دور حاضر کا مستشرف جدید مفقر آئے کاش کہ اسے اتنا پانی ملتا کہ وہ دوب کے مر جاتا جب وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اسلام نے تو میدان جہاد میں میدان جنگ میں انسانوں کا خون بہایا اور تلکی بھی حرمتی کی لیکن وہ خود دیکھے کہ انہوں نے عورت کو کیا مقام دیا ہوا ہے مغربی سوسائی کی عورت کھلونہ بن کے رہ گئی ہے اس کو عورت کہتے ہوئے بھی حیاتی ہے لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے عورت تو یہ مقام عطا فرمایا حضور نے فرمایا عورت ڈیٹی ہوتی ہے بہن ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ڈانسر نہیں ہوتی اور جب ڈانسر بن جاتی ہے تو وہ عورت نہیں رہتی پھر غلازت کا مجسمہ ہو جاتی ہے پھر وہ گڑبو کا ٹینک ہوتی ہے دنیا کی بہترین شئے بن جاتی ہے یہ چار مقدس رشتے ہیں عورت کی فطرت میں بیٹی بہن بیوی اور ماں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ افت کی چادر ہوتی ہے عورت جب بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عصمت کا دوٹہ ہوتا ہے جب یہ بیوی ہوتی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں جب یہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ملتی ہے مصرق و مغرب کے مفکرین کی تعلیمات میں آپ کو اس مظلوم جنس کے لیے یہ احسان کہیں نہیں ملے گا یہ میلار کہیں نہیں ملے گا میرے عزیز دوستو انقلابِ رحمت رسول اللہ کے انقلابِ رحمت میں دوبتے سمحالے ہیں ایک مشرق کی بیٹی خج بن مشرقہ بنت مشرق مارگاہ حسالت و جنگی قیدی بن کے آتی ہے حاتم تائی کی بیٹی تھی اپنے دور کا بہت بڑا سخی گزرا ہے حاتم تائی ایک مرتبہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرزند حاتم سے کہا جب وہ مسلمان ہو چکا تھا کہ میں نے سنا ہے تیرا باپ بہت سخی تھا حاتم کا بیٹا کہنے لگا حسین واقعی سخی تھا میرا اعترام کر میں مرے سخی باپ کا بیٹا ہوں حضرت حسین مسکر آئے اور فرمانے لگے میرا بھی اعترام کر میں مرے سخی نانے کا نواسہ ہوں حاتم کا بیٹا کہنے لگا حسین میرا باپ اتنا سخی تھا کہ اس کے گھر کے دس دروازے تھے اور مانگنے والے کو ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا تھا حضرت حسین مزی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ انداز میں مسکر آئے اور فرمانے لگے سہرے باپ کے گھر میں دروازے سے دست تھے لیکن تھے اتنے کمزور کہ سوالی کو ایک دروازے کے بعد دوسرے دروازے کی ضرورت پڑتی تھی پھر تیسرے پہ جانا پڑتا تھا پھر چوتھے پانچھے چھتے ساتھے آٹھے نوے اور دسوے دروازے کی ضرورت پڑتی تھی میرے نانے کے در پہ جو سوالی جاتا میرے نانا تو اس کو ایک در پہ سہچا دیتے اور وہ دروازہ اتنا مکمل دھرپور تھا کہ جس سوالی کو وہ در مل جاتا تھا پھر زندگی بھر کے لئے کسی دوسرے دروازے کی حاجت ہی نہیں رہا کرتی وہ در بڑا مکمل ہے اور وہ انسان بڑا خوش نقیب ہے جسے وہ در ملے اثر آ جائے اکمال اسی لئے کرتا ہے کہ وہی سجدہ ہے لئے کے احتمام کہہ جسے ہر سجدہ تجھ پر حرام تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بنتہاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اس کے سر پہ چادر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک رضاکار کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جہاں اور اس بچی کے سر پہ چادر ڈال دو رضاکاروں نے عرض کیا اللہ کے رسول مشرکہ ہے اس کا بات سخی تو تھا لیکن مشرک تھا دشمن کی بیٹی ہے تو ہم آپ کی مقدس چادر ایک کافرہ اور اپر دشمن کی بیٹی کے سر پہ ڈالے حرامتِ عالم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے دوست کی ہو یا دشمن کی میرے ہاں میرے یار یہ نہیں ہے کہ دشمن کی بیٹی ہو تو اس کی رسولاری برداشت کی جائے اپنے کی بیٹی ہو تو اس کی عزت افضائی کی جائے میرے ہاں میرے یار یہ ہے جس طرح میں اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہوں کہ اس کا سر کبھی درہنا نہ ہو میری رحمت کا تقاضہ ہے کہ میرے دشمن کی بیٹی کا سر بھی کبھی درہنا نہ ہو سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس بچی کے سر تک پہچی رضاکارانِ مصطفیٰ نے مچادر جا کے اس کے سر پہ ڈالی ہے تو ریٹی ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں نے سنا ہے تو ترہ باپ بڑا سخی تھا تو آج میں ترہ باپ کی نیک نامی کی وجہ سے تجھے عزاد کرتا ہوں جاؤں تم عزاد وہ بیٹی کہتی ہے اللہ کے حسول دریا رحمت جوش میں ہے تو میں اکیلے عزادی کیوں قبول کروں یہ میرے قبیلے کی عورتیں میرے ساتھ آئی ہیں تو میں نے انہیں عزاد کیجئے پھر میں عزادی قبول کروں فرامتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا ماشاء اللہ صحیح مسل ہو اپنے بات کی جاؤں تمہیں تیرے باپ کی وجہ سے اور ان کو تیری انسانی حمدردی کی وجہ سے عزاد کرتا ہوں تم سب عزاد قبیلہ تاکی عورتیں جب عزادی کا اعلان سنتی ہے اور اگلے لمحے وہ ساری عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے حلقے میں تھی ان کی زبان کو کربہ اسلام مچل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ اور حضور کی بلادت اس پر آپ کی اظہارِ مسلط کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر کردار کی وہ بلندیاں پیدا کیجئے تو تنوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے تیاری کیجئے اتنی تیاری کیجئے کہ آپ کے دشت سے حوصلے پت ہو جائیں لیکن سب سے زیادہ توجہ کردار پر دیجئے آپ نے اگر اپنے اندر وہ کردار پیدا کر لیا تو انشاءاللہ اسلحہ وہ کام نہیں کرے گا جو آپ کا کردار کام کرے گا میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالد اگرامی کا ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں دوستوں کی حمد میں بہت سے دوست آج اس اجتماع میں نئے ہیں ان کی معلومات کے لئے ارد کر دیتا ہوں حضرت مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اگرامی ابھی پچھلے جنہوں کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں انہوں نے انتقال فرمایا جنگے کہے طویل حصہ اس انتظار میں مدینہ میں آئے اکثر دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ نے اس درویس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا باب جبریل سے جنازہ اٹھا جنت البقی میں ٹھکانہ مل گئے ان کے والد اگرامی سے حضرت مولانا محمد یحیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے زمانہ میں ایک ہندو مسلم فساد ہوا بوجھ کر میں نے تجھے پیرا پرس واپس کر دیا جاؤ اپنا کام کر نشبت بڑی بات ہوتی ہے عزیز دستو اٹھارا ہندو مولانا سے عرض کرتے ہیں ہم نے سوچا جب غلام اتنا سچا ہے اس کا آقا کتنا سچا ہوگا ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ ہمیں بھی اسی کا غلام بنا دیجئے جس کی غلامی نے آق کو حق و صداقت کی یہ بن انبیاء عطا کی مولانا کے ہاتھ پڑھ انہوں نے کلمہ پڑھا اسلام کو مل جو کہہے لگے مولانا عدالت کا وقت ہی ختم نہیں ہوا چلیے درہ اور کیونکہ ہم مسلمان ہوئے ہیں فرج ملکیت ہمارے پاس ہے نشل عدالت میں موجود ہے ہم بیان دیتے ہیں کہ زمین مسجد کو ملنی چاہیے عدالت میں آکے انہوں نے بیان دیا کہ اب چونکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں یہ زمین کے اصل مالک ہم ہیں تو آپ یہ زمین مسجد کے نام ملات کر دیجی اس نے مصر کو مانا کیا تو دیکھا کہ واقعی یہی لوگ اصل مالک تھے زمین کے زمین مسجد کے نام ملات ہو گئی مولانا محمد یا رحمت اللہ علیہ سنجیب بھی کے ساتھ باہر آئے اور اپنے جذباتی فرق گرے دوستوں سے فرمانے لگے یہیہ نے جھوٹ نہیں بولا تو یہیہ کے خدا نے یہیہ کا دین بھی بچا لیا زمین بھی اتا کر میرا پیغام آپ کے لئے آج یہی ہے کہ آپ حضور اکرم کی بلادت کے جشن یا خشوی اس طرح ملائیے کہ رسول اللہ کے زیادہ حیات کو اپنا کر رحمت عالم کر تردار کو اپنی زمگی میں جگہ دیجئے پھر دیکھ یہ اثرات سا ہوتے ہیں آج اسراہیر کا یہودی روس کا گھریہ مغرب کا آدم خور گوری چمری والا سیاہ دل بھیڑیا یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان فقط نام کے رہے گئے ہیں اب ان کو مکانا کوئی بڑی بات نہیں یہ نعرے تو خوب لگاتے ہیں جنڈیاں بھی خوب لہراتے ہیں چراغاں بھی خوب کرتے ہیں لیکن عملی زندگی کے کسی گوشے پر رسول اللہ کی